بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہی نستعین السلام علیکم ایوہ الطلاب الكرام آج کے سبق کا جو عنوان ہے وہ مطلق اور مقید کے باہم اجتماع کی جو صورتیں تھی تو ان میں وہ صورت جہاں مطلق اور مقید جو ہے وہ متحد تھے تو اس کی تین صورتیں ذکر ہوئی تھی ان میں سے پہلی صورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان یکونا ایجا بیین یعنی دونوں مطلق اور مقید موجبہ اور مصبت کی صورت میں ہو جس طرح مثال دیتے ہیں ان دخلت المدینة فاکرم عالما فیہا اگر تم شہر میں داخل ہونا تو عالم کی عالم کا اکرام کرنا اس کے بعد اب یہ عالم جو ہے عام ہے عموم ہے اس میں اطلاق ہے سارے علماء کو شامل ہے وَإِن دَخَلْتَ الْمَدِينَةَ فَأَكْرِمْ عَالِمًا فَقِيهًا فِيهَا یہاں مطلق سے پھر اس کے ساتھ قید بھی ذکر ہوئی ہے فقی ہو عالم فقی ہو تو دونوں میں موجبہ ہیں اکرم فاکرم دونوں میں اتحاد بھی ہے ایک ہی صورت کی طرف شہرہ ہے تو اگر یہ دونوں موجبہ ہوں جس طرح اس مثال میں ہے تو اس صورت میں کیا حکمیں فرماتے ہیں فَنُقِلَتِ شُهْرَتُ بَلِ الْإِتْتِفَاقِ شہرت مشہور اور اتفاق جو نقل کیا گیا ہے عَلَى تَقِيِّدِ الْمُطْلَقِ بِالْمُقَيِّدِ مُطْلَق کو مُقَيِّد کے ساتھ تقیید لگائی جائے گی یعنی ہم کہیں گے یہاں فَأَكْرِمْ عَالِمًا سے مراد عالم اور فقی یعنی مراد کہیں گے یہ وہی عالم فقی ہے بے اعتبار انہو جمعن بین الدلیلن کیونکہ جب ہم عالم فقی کا اکرام کریں گے تو یہاں عالم بھی آ جائے گا اور یہ جو فقی منظور تھا وہ بھی مراد ہو جائے گا یعنی درواہ کہ ہم عالم فقی پر اس کا اکرام کر کے ہم اس دلیل پر عمل کر کے اور اسی طرح ہم اس دلیل پر بھی عمل کر سکتے ہیں اب اس کے بعد اشارہ فرماتے ہیں کہ یہی صورت جب عام اور عموم اور خصوص میں ذکر ہوئی تھی کہ وہاں بھی ہم نے کہا تھا کہ اگر عموم اور خصوص دونوں مجباں ہوں متحد ہوں تو وہاں ہم نے کہا تھا کہ مخصص جو تھا وہاں اس کو ہم نے تعقید پر حمل کیا تھا تو صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ یہاں مطلق اور مقید میں آپ مقید پر حمل کر رہے ہیں اس مسئلے کو لیکن وہاں آپ نے اس طرح نہیں کیا تھا تو اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ مَا أَنَّهُ فِي الْعَامِ وَلْخَاسِ الْمُتَوَافِقَيْنِ کہتے ہیں جب عموم اور خصوص کی بیعث ہوئی تھی جہاں وہ بھی آپس میں موافق تھے تو وَهَا نُقِلَ الْإِتْفَاقُ وَعَلَى الْعَمَلِ بِهِمَا وہاں یہ اتفاق نقل ہوا تھا کہ دونوں پر عمل کیا جائے گا وَأَدَمِ التَّقِيِّد اور عام کو تقیید نہیں لگائی جائے گی لیکن یہاں مطلق اور مقید میں یہی اسی قسم کی صورت میں آپ مطلق کو مقید کے ساتھ قید لگا رہے ہیں یہ کیوں فرق کر رہے ہیں عام اور عموم کی مثال اس طرح ہے کہ مثلا اگر شہر میں داخل ہونا تو علماء کا اکرام اب یہ علماء جو ہے عموم ہے اس کے خصوص جو ہے اگر علماء کے ساتھ وہ کہا بھی ذکر ہے تو اس صورت میں کہا تھا انہوں نے فَحَمَّلُ الْخَاسَ عَلَى نَحْوِ مِنَا تَعْقِيد انہوں نے کہا تھا کہ اکرم علماء یہ الگ اور فَأَكْرِمْ عُلَمَاءَ یہاں جو ہے ہم عام پر بھی عمل کر سکتے ہیں اور خاص پر بھی عمل کر سکتے ہیں البتہ خاص جو ہے یہاں ازبابِ تاقید ہے یعنی انہوں نے عام کو اس علماء خاص کے ذریعے قید نہیں لگائی تھی تو فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ کے سلسلے میں فرماتے ہیں وَلِلْأُصُولِيِّنَ فِي تَوْجِحِ حَمْلِ الْمُطْلَقِ الَلْمُقَيِّدَ فِي الْمَقَامِ دُونَ الْعَامِ وَالْخَاسِ فرماتے ہیں کہ یہ فرق جو انہوں نے کیا ہے تو کہتے ہیں اصولی علماء جو ہے انہوں نے اس مسئلے کی توجہ کے بارے میں کہ بمطلق کو مقید پر حمل کر رہے ہیں آپ اسی مورد میں اسی مقام میں جبکہ یہی صورت عام اور خاص میں تھی تو وہاں آپ نے اس کو عام کو خاص پر حمل نہیں کیا تھا عام کو قید نہیں لگائی تھی تو اس مسئلے کی توجہ کے بارے میں مختلف جو ہے وہ نظریات یا مختلف جو ہے وہ توجیہات ہیں وَلَعَلَّ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَقَامِينَ اور صاحبِ کتاب بھی فرماتے ہیں دونوں مقاموں میں فرق ہیں مثلا یہ مطلق اور مقید کی مثال کہ فَأَكْرِمْ عَالِمَن اور یہاں فَأَكْرِمْ عَالِمَن فَقِی ہیں یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلق جو ہے یہ اس کو مقید پر حمل کیا جائے گا لیکن اسی قسم کی مثال امم خصوص میں تھی فَأَكْرِمْ عَلَمَاءَهَ اور یہاں بھی فَأَكْرِمْ عَلَمَاءَهَا الْفُقَحَات اور یہاں آپ مثلا عام کو جو ہے وہ خاص پر حمل نہیں کر رہے اور یہاں کہہ رہے کہ یہ ازبابِ تعقید ہے تو کیا وجہ ہے اس کی تو اس کی وجہ کے بارے میں مختلف انظار اور مختلف جو نظریات ہیں صاحبِ کتاب کے نہیں ہاں ہم آپ کو اس کے فرق کی وضاحت بتاتے ہیں کہ اَنَّ دَلَالَتَ الْعَامِ دُونَ الْمُطْلَقِ کہتے ہیں یہ جو علماء ہیں اس کی دلالت مطلق کی نا یہاں عالمان کو جو مطلق ہے اس کے علاوہ جو خود علماء کی دلالت ہے على شمول الحکم کہ یہ اکرم جو حکم ہے اپنے اس کے تمام افراد کو شامل ہو رہا ہے لجمیع افراد ہی یہ بالوضع ہے یعنی خود لفظ علماء کو وضع کیا گیا ہے اس شمول کے لئے فَهُوَ حُجَّةٌ تَعْمَةٌ لِحَازَ جب چونکہ وضع کیا گیا اس کو تمام افراد کے لئے تو یہ اس کی حجت مکمل ہے لیکن مطلق میں اس طرح نہیں ہوا تھا مطلق میں ہم نے کہا تھا بھئی عالم جو ہے فقط حقیقتِ علم کے لئے وضع ہے اور شمول اس کا ہم نے مقدماتِ حکمت کے ذریعے حاصل کیا تھا تو فَإِذَا وَرَدَ مَا يَخُصُّ الْحُكْمَ بِبَعْضِ افراد ہی اب جب عام کی دلالت شمول پر بالوضع اور حجتِ تَعْمَةِ تو اب اس کے بعد ایک ایسی دلیل آئے جو اس کے حکم کو اس کے بعد افراد کے ساتھ مقصوص کرے جس طرح اس دلیل نے آ کر کہا ہے کہ اکرام جو ہے وہ علماء فقہاء سے جو ہے وہ مقصوص کر دیا اس نے جو کہ بعض افراد ہیں علماء کے تو فَلَا دَعِيَا إِلَا تَخْصِصِصِ الْحَلَامِ بِبَعْضِ تو کہتے ہیں یہاں تقسیص لگانے کا کوئی بھی انگیزہ نہیں ہے کیونکہ ان کے دل میں کوئی منافعات نہیں پہی جاتی بَلْ يُحْمَلُوا عَلَى نَحْوَ مِنَ التَّعْقِيدِ بلکہ اس مثال میں ہم کہیں گے کہ علماء کا اکرام مقصود ہے لیکن تعقید یہ کی جارہی ہے کہ وہ علماء جو فقی ہی بھی ہوں ان کا اکرام کریں فَإِنَّهُ بَابُنْ وَاسِعُنْ فِي الْمُحَابَرَاتِ کہتے ہیں اس طرح کے مثالیں جو ہے وہ محاورے استعمال ہوتے رہتے ہیں کہ پہلے حکم عام ذکر کیا جاتا ہے پھر اس کی تعقید کے لیے اس کا ایک فرد بھی ذکر کیا جاتا ہے تو لہٰذا فرق جو ہے وہ مطلق اور مقید اور عام اور خاص میں یہاں پر یہی ہے کہ عام کی جو دلالت ہے وہ بلوضع ہے اس لیے وہ قوی تر ہے اور اس کی طاقت زیادہ ہے البتہ یہ کہتے ہیں وَحَاذَا مَبْنِيٌ فِي الْمَقَامَنِ عَلَىٰ وَجُودِ التَّنَافِي بَيْنَتَيْنِكَ الْجُمْلَتَيْنِ البتہ کہتے ہیں یہ جو ہم نے توجہ ذکر کی ہے یہ وہاں پر ہے جہاں پر عام اور خاص ہو تو ان میں منافات اور تنافی پائی جائے دونوں جملوں میں یہ جو ہم مثال ذکر کرتے ہیں تو یہاں پر اس لیے تنافی ہے کیونکہ یہاں یہ تو سمجھا جا رہا ہے کہ تکلیف اور حکم ایک ہی ہے جملے دو ہیں یعنی ان دو جملوں میں تنافی پائی جاتی ہے یعنی دونوں میں ایک تکلیف ہے یعنی مراد یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ نے اکرام کرنا ہے تو اب آپ فاکرم عالیمن فیہا فاکرم عالیمن فقیہا فیہا ایک تکلیف ہے اللہ تحیل منساقت منہما ظاہران اور یہی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سمجھا جا رہا ہے اس جملے سے کہ مثلا اگر ہم اموم کی مثال دے تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے فاکرم علماءہا فاکرم علماءہا الفقہا تو یہاں بھی ایک تکلیف اور ایک حکم ہے ایک دفعہ آپ نے اکرام کرنا ہے تو یہاں پر اس لیے تنافی نظر آ رہی تھی کہ بھئی ایک دفعہ میں ہم کس طرح علماء کا بھی اکرام کریں اور پھر فقہا کا بھی تو کہتے ہیں کہ اس کا یہی راستہ ہے کہ ایک ایسے عالم کا اکرام کریں جو عالم ہونے کے ساتھ ساتھ فقیہی بھی ہو جہاں تکتے ہیں فَإِنَّهُ يُفْحَامُ أَنَّ الْوَاجِبَ فِي الْعَامِ الْمَذْكُورِ یہ جو مثلا اموم کی مثال تھی کہ ہوا اکرام علماء المدینہ انہوں نے کہا تھا کہ علماء مدینہ کا اکرام کرنا ہے او فقہا یا اس کے جو فقہا ہیں ان کی جو ہے وہ اکرام کرنی ہے تو یہ مراتا واحدتا ایک دفعہ آپ نے اس کو انجام دینا ہے نہیں ہے کہ یعنی اس طرح نہیں ہے کہ دو تکلیف ہوں دو حکم ہوں کہ آپ پہلے جا کر علماء کا اکرام کریں پھر فقہا کا اکرام کریں اگر دو حکم ہوتے ہیں پھر تو تنافی ہی نہیں ہے ہماری گفتگو وہاں پہ ہے جہاں وحدت ہے اور ایک ہی جو ہے وہ حکم ہے اور اسی طرح وَفِ الْمُطْلَقِ الْمَذْكُورِ یَفْحَامُ الْعُورْفُ کہتے ہیں مطلق یا اطلاق کی جو مثال تھی وہاں پر بھی عُورْف جو ہے یہی سمجھتا ہے کہ ان الواجبہ ہوا اکرام وعالم وحج یا جو انہوں نے کہا ہے فَأَكْرِمْ عَالِمًا فِيهَا لِأَنَّهُ لَوْقَانَ الْوَاجِبُ الْإِقْرَامَ فِيهِمَا مَرَّتَيْن کیونکہ اگر دو تکلیفیں ہوتی دو دفعہ ہوتا کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ نے عالم کا اکرام کرنا ہے پھر دوسری مرتبہ جا کریں دوسری عالم جو کہ فقی ہو تو فیتیں اگر اس طرح ہوتا لَقَانَ يَلُحُ ذَلَكَ مِنْ اَحِدَ الْجُمْلَتَيْن تو ان دونوں جملے میں سے کسی میں اس بات کی طرف اشارہ ہونا چاہیے تھا کہ دو تکلیف ہیں لیکن یہاں ظاہراً ایک تکلیف اور ایک حکم سمجھا جا رہا ہے اس لیے جو ہے وہ اس تنافی کو اسی لیے مطلق اور مقید میں انہوں نے اس طرح جو ہے وہ مسئلے کو حل کیا تھا کہ مطلق کو مقید پر حمل کیا تھا لہذا اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک ہی حکم ہے تو اس کو ہم کس طرح مسئلے کو حل کریں تو کہتے ہیں وہاں جہاں مطلق اور مقید دونوں ایجابی ہوں جس طرح یہ مثال ہے اکرم عالمان فاکرم عالمان فقیحاً تو یہاں انہوں نے یہی راہ حل نکالا کہ بھئی مطلق کو مقید پر حمل کر کے ہم کہیں کہ ایسے عالم کا اکرام کرے جو عالم بھی ہو فقیح بھی ہو کیوں اس لیے کہ فَإِنَّ الْمُطْلَقَ لَمَّا كَانَتْ دَلَالَتُهُ عَلَى شِعَائِ زَعِفَتُونَ کہتے ہیں جب مطلق کی دلالت جو ہے وہ شیوع پر اور اس کے اپنے افراد کے شمول پر جو ہے وہ ضعیف ہے اس لیے کہ اس کی دلالت بالوز نہیں ہے بلکہ کیونکہ بعید نہیں ہے کہ اس کی دلالت جو ہے وہ مقدمات حکمت کے شروط کے تمام ہونے کے تعاون سے یہ ہوئی ہے وز نہیں ہے تو اس کی دلالت ضعیف ہو گئی تو قَانَتْ حُجِّتُهُ مُحَدَّدَتًا بِتَّذَعْضُعِ بِأَدْنَا مُعَارِزَتٍ جب ضعیف ہے تو پھر اس کی حجیت تو جو ہے اس کو تحدید کی جاتی ہے کہ آپ اس دلال کے مقابلے میں تھوڑا بھی کوئی معارض اور متنافی حکم آیا تو یہ حجیت ختم ہو جائے گی یعنی تھوڑی سی بھی اگر اس میں تعارض بھی اور یہ یہاں اسی طرح ہے یہاں یہ جو مخصص ہے وہ اسی کے ساتھ تنافی کر رہا ہے کیونکہ یہاں عالم ہے یہاں عالم فقی ہے تو تھوڑی منافعات کی وجہ سکتے ہیں کہ اس کی حجیت ختم ہو جائے گی وَلَمَّا كَانَ مَفْهُومُ الْمُقَيِّدِ مُعَارِضًا لَهُ یعنی یہ جو مقید کی جو معنی ہے یہ اس کے ساتھ معارض ہے لہذا ذَعْفَتْ حُجِّيَتُهُ اَنْهِ الْمُقَابِمَةُ تو یہ مطلق کی جو ہے وہ حجیت جو ہے وہ مقابمت سے ضعیف ہو جائے گی اور مقابمت نہیں کر پائے گی کیونکہ فَإِنَّ مَفْهُومَ الْمُقَيِّدِ فِي الْمِذْكَرِ اب یہ سمجھاتے ہیں کہ کس طرح منافع کس طرح تنافع ہے ان کے درمیان کہتے ہیں مقید کا جو مفہوم اس مثال میں وہ یہ ہے کہ بھئی عدم و وجوب اکرام غیر الفقی جب انہوں نے کہا ہے عالم فقی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے عالم غیر فقی کا اکرام نہیں کرنا وہ عدم کفایت ہے اور یہ اگر کریں گے تو کافی نہیں ہے مطلق کیا کہہ رہا ہے اور مطلق کہہ رہا ہے والمطلق و یدلو علا کفایت اکرام غیر الفقی من العلماء یہ کہہ رہا ہے بھئی عالم کا اکرام کرو ولو یہ فقی نبی ہو یہ کافی ہے تو یہ تعارض ہو گیا یہاں پر فَتَعَارَزَا یہ کہہ رہا ہے عالم ہو کافی ہے یہ کہہ رہا ہے عالم صرف کافی نہیں ہے بلکہ فقی بھی ہو تو فَتَسَاقَتَا تو یہ آپس میں دونوں دلیلیں تساقط کر جائیں گی فَبَقِيَ الْمُقَيِّدُ سَلِيمًا آنْ كُلِّ شَيْئِن لہذا یہاں پر یہ مقید ہے کہتے ہیں کہ یہ اپنی جگہ پر برقرار ہے فَلَذِمَ الْعَمَلُ بِهِ ظَاہِرًا اسی لئے انہوں نے کہا تھا کہ بھئی متلق کو ہم مقید پر حمل کریں گے اطلاق اور تقید کے باب میں لیکن کہتے ہیں کہ وہ عموم کی بحثی وہاں اس طرح نہیں تھا اس کی جو ہے وہ قوت برقرار تھی تو یہ ایک دلیل انہوں نے دی متلق اور مقید میں دوسری جو دلیل دے رہے ہیں وہ قائدہ اشتغال کہتے ہیں حَذَا مُضَافَنْ إِلَى جَرِيَانِ قَائِدَتِ شُغُلِ الزِّمَّ فِي الْمُقَامِ ظَاہِرًا کہتے ہیں دوسری دلیل یہ ہے کہ ہم متلق اور مقید پر حمل کر رہے ہیں اس لئے کہ قائدہ شُغُلِ الزِّمَّ یعنی میرا مشغول زمَّا میرا مشغول ہے اس مقام پر اس طرح سے بے تقریب انا نَعْلَمُ بے شُغْلِ ذِمَّ بے اقرامِ عَالِمٍ مُرَدَدٍ بِن الفقی وغیرے جب مولا نے یہ کہا ہے تو یہاں مجھے یہ یقین ہے کہ مجھے عالم کا اقرام کرنا ہے اب وہ مردد ہے کہ عالم مثلا صرف عالم ہو یا عالم فقی ہو لیکن یہ یقین ہے کہ مجھے ایک عالم کا اقرام کرنا ہے کہ مَا عَلِعِ الْمِ بِأَنَّ الْفَقِيْهَ مُفَرِّغٌ لِذِمَّتِ خَتَن اب اگر میں یہاں پر فقیح کا اقرام کروں گا تو اس میں عالم بھی شامل ہے تو مجھے یقین ہو جائے گا کہ میں نے اپنی ذمہ داری انجام دے دی ہے وَغَيْرُهُ مَشْقُقٌ فِيهِ لیکن صرف عالم کا اقرام کروں گا تو پھر یہ مجھے شک ہو جائے گا کہ ممکن ہے عالم سے فقیح بھی مراد ہوتا تو میں نے تو صرف عالم کا اقرام کیا ہے تو کہتے ہیں یہاں اگر ہم مقید پر عمل کریں گے تو ہمارے دونوں کام ہو جائیں گے فقیح کی اقرام کرنے کی صورت میں عالم کا بھی اقرام ہو جائے تو لہذا بہتر ہے مطلق مقید میں ہم یہی کام کریں ایک صورت کو نکال رہے ہیں کہ اگر ہمیں علم ہو کہ عالم کا اقرام مثلا یہاں الگ ہے اور بعد میں عالم فقیح اس کی بارے میں ہمیں شک ہو کہ یہ کوئی الگ حکم ہے جس میں ایک الگ تکلیف ہے جو کہ پہلے حکم کی زمن میں ذکر کی گئی ہو تو جب شک در تکلیف ہوتا ہے شک در اصل تکلیف میں ہو تو وہ پھر موارد براعت ہو جائے گی لیکن یہ جو یہاں ظاہران پہلے ذکر کیا تھا وہ اصل تکلیف میں کوئی شک نہیں تھا اس لیے مطلق کو مقید پر حمل کیا گیا تھا یہ تو صورت تھی مطلق اور مقید کی بات کی لیکن کہتے ہیں اسی صورت کے مشابہ جو عام خاص کی مثال تھی تو وہاں ہم نے کہا تھا لیکن عام اور خاص کی جو پہلے مثال ذکر ہوئی تھی وہاں پر اصولی انہیں کہا تھا کہ ہم دونوں پر عمل کریں گے کیونکہ وہاں احتیاط بھی یہی ہے یعنی جو علماء کی مثال دی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم علماء کو اکرام کریں گے بالخصوص جو ہے وہ علماء فقیح کا یعنی ان الاحتیاط فی اکرام جمیع علماء المدینہ فی المثال صاحبے وہ جو عموم خصوص والی مثال تھی ان میں اس میں احتیاط یہی تھا کہ ہم تمام اس شہر کے علماء کا اکرام کریں جس میں فوقہ بھی شامل تھے تو لہذا یہ تفاوت تھا عام خاص میں اور مطلق اور مقید کی اس صورت میں اس سے آگے جو ہے اسی سے متعلق کچھ مباحث ہیں انشاءاللہ اگلے جلسے میں ان کو مطرح کریں گے و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ